وزیرا لبلوچستان کے ترجمان مقرر ہونے والے بابر یوسف زئی کی کہانی بڑی حیران کن ہے غربت میں پروان چڑھ کر جد و جہد کر کے آج علا مقام تک پہنچنے والے بابر یوسف زئی کو یہ کامیابیاں کیسے ملی جانیے اس ویڈیو میں میں نے جب سیاست شروع کی تو میں ایک غریب گھرانے سے میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا میرے خاندان میں کسی کا سیاست سے تعلق نہیں تھا میرے والے صاحب سرکاری ملازم تھے اور اس کے بعد جب میں نے اپنی تعلیمی سلسلہ پورا کیا تو میں نے بڑے چھوٹے لیول سے سیاست شروع کی میں نے ایک جماعت کے یونٹ کی لیول سے ممبر کی لیول سے سیاست شروع کی محنت کرتا رہا سٹرگل کرتا رہا میرے پیچھے کوئی فائننشلی بیک گراؤنڈ میرا اتنا سٹرانگ نہیں تھا میرا کوئی ٹرائبل بیک گراؤنڈ جیسے آپ کو پتا ہے بلوچستان ایک ٹرائبل صوبہ ہے کوئی اتنا سٹرانگ میرا ٹرائبل بیک گراؤنڈ نہیں تھا میری فیملی میں کوئی اس سے پہلے پولٹکس میں نہیں تھا تو مجھے بڑی ہڈلز آئیں بڑی سٹرگلز آئیں لوگوں نے بڑی میری ٹانگیں کھیجنے کی کوشش کی لوگوں نے میرا کام دیکھنے کے بعد مجھے کافی جسے آپ کہتے ہیں کہ مایوس کرنے کی کوشش کی مجھے آگے نہیں چھوڑتے تھے روکتے تھے بڑی مشکلات تھیں لیکن میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر لمحہ ہر قدم پر مجھے سپورٹ کیا میں نے محنت جاری رکھی میں پاکستان تحریک انصاف کے دوہزار چودہ کے دھرنے میں اسی دن بغیر کسی شلٹر کے بغیر کسی چھت کے بغیر پیسوں کے اس دھرنے میں موجود رہا عمران خان کا فرنٹ لائن وارئر میں رہا ان کے ساتھ میں نے اس جدوجہت میں میں نے ان کا پورا ساتھ دیا لیکن افسوت کے ساتھ خان صاحب بھی جب حکومت میں آئے وزارت عظمہ میں آئے انہوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے بھی ہمیں نہیں پوچھا لیکن میں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اپنی جدوجہت جاری رکھی اور آج الحمدللہ میں وزیراعلا بلوجستان کا ترجمان ہوں جب میں نے سیاست شروع کی تو ایک دور ایسا آیا کہ ایک تو مجھے فائننشل کرائسز بہت تھے دوسری جو اینا کچھ ایسے لوگ تھے جو میری ترقی سے جو مجھے آگے بڑھتے ہوئے جیلس ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک سوچی سمزی سازش کے تحت میرے اوپر پولیس سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی مجھے یہ کرنے کی کوشش کی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں میں ایک نوکری کروں اور میں سیاست کو بلکل چھوڑ دوں اس حوالے سے مجھ پر جو اینا ایک جھوٹا ایک انہوں نے الزام لگایا مقدمہ لگایا اور مجھے جو انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں سیاست سے ہٹ جاؤں لیکن میں سیاست میں قائم و دائم رہا کیونکہ ان کا تعلق ایک بہت بڑے خاندان سے تھا ایک سیاسی خاندان سے تھا اور انہیں یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ آئے گا تو یہ ہماری پوزیشن ہماری جگہ لے لے گا لیکن میں ثابت قدم رہا میں نے محنت کی الحمدللہ تمام الزامات بھی جھوٹے ثابت ہوئے میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا اور میں آج الحمدللہ یہاں پر مجھے بابر بھائی جو رستے میں آپ کو بلوچستان کے جو عوام ہیں ان کا کتنی سپورٹ رہی اور آپ کوئی الیکشن نہیں لڑیا تو مستقبل میں کوئی الیکشن لڑنے والے آپ بلوچستان کی عوام بلوچستان کے لوگوں کا میں جتنا شکر گزار ہوں ان کی محبتوں کا جتنا میں شکر گزار ہوں جتنا میں ان کا شکریہ ادا کروں بلوچستان کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے بہت محبت دی بہت پیار دیا اور بلوچستان کے لوگوں کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر ہوں جہاں تک سوال رہا الیکشن کا میں نے 2018 میں الیکشن لڑنا تھا لیکن وزیر اعظم اس ٹائم کے جو ہمارے پارٹی کے چیرمین تھے عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن میں نہیں جانا ہے آپ نے الیکشن کمپین کو یہاں پر دیکھنا ہے میں نے الیکشن کمپین دیکھی لیکن اس دفعہ انشاءاللہ میں الیکشن کے لئے تیار ہوں مجھے لوگوں کی طرف سے بڑی سپورٹ ہے لوگوں کی طرف سے بڑا پیار ہے لوگوں کی طرف سے مجھے بڑا خوصلہ دیا گیا ہے انشاءاللہ میں الیکشن میں جاؤں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں الیکشن جیتوں گا اچھا بابر بھائی آپ سردار یار محمد رند جو وزیر تعلیم تھے ان کے بھی بہت کلوس رہے ان کے پی ایس بھی رہے تو ان کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی میں سردار صاحب کے ساتھ وہ کیونکہ میری پارٹی کے سبائی صدر تھے ان کے ساتھ بڑا قریب رہا ان کا پی ایس نہیں رہا میں ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کا ترجمان تھا اور سیکرٹی اطلاع تھا اور ترجمان اور آپ کو پتہ ہے سبائی صدر کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے لیکن سیاست میں انسان کو اپنے راستے خود تلاش کرنے پڑتے ہیں اپنی سٹرگل خود کرنی پڑتی ہے تو ان کا کیونکہ ایک سیاسی جو نیریٹیف تھا ان کا سیاسی نیریٹیف چینج ہو گیا تھا میرا سیاسی نیریٹیف چینج ہو گیا تھا میرا سیاسی نظریہ چینج ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے اپنا ایک نیا سیاسی رخ اختیار کیا اور وزیرالہ بلوچستان میر عبدالکدوز بزنجو کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر قدم پر سپورٹ کیا اور آج میں جو کچھ ہوں میں سمجھتا ہوں اس میں وزیراعلا بلوستان میر عبدالفدوس بزنجوں کا بہت بڑا کردار ہے بابر بھائی وزیراعلا نے جو کورڈینٹرز بھی لگائے ہیں تو ان کے لیے سپیشل گاڑیوں کا بھی نظام کیا گیا ایک تو وزیراعلا صاحب بولتے ہیں کہ بلوستان جو مالی بہران بلوستان میں چاہتا ہے مگر آپ جو جتنے بائیس تئیس کورڈینٹرز رکھے ہیں ان کے لیے آپ نے کروڑوں کی گاڑیاں بھی مانگوائی تو وہ اس کا فنڈنگ یا اس کا پیسہ کہاں سے آیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وزیراعلا صاحب کے جتنے بھی کورڈینٹر ہیں سب احزازی بنیادوں پر ہیں ہونری بیسز پر ہیں کسی کورڈینٹر کو کوئی گاڑی نہیں دی گئی ہے کسی کورڈینٹر کو کوئی مراد نہیں دی گئی ہے کوئی دفتر نہیں دیا گیا ہے اگر میرے پاس ہے میں وزیراعلا صاحب کا ترجمان ہوں میری اوفیشل پوزیشن ہے اس حوالے سے جب میں کورڈینٹر تھا اور آپ دیکھیں گے کہ جب میں کورڈینٹر تھا میں نے دن رات آپ مجھے دیکھیں میں عوام کے درمیان رہا میں بھاگتا رہا میں نے عوام کے دو مہینے میں میں فخر سے کہتا ہوں آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو مہینے میں میں نے عوام کے 35 سے زائد مسائل حل کیے میں نے کوئی چاہ شہر میں کہیں پر روڈ نہیں بند ہونے دیا میں نے لوگوں کو اتجاج نہیں کرنے دیا میں ہسپتالوں میں گیا میں تھانوں میں گیا میں سکولز میں گیا میں کالیجز میں گیا میں ہر جگہ پر عوام کے پاس گیا اور میں شکر گزار ہوں وزیرالہ بلوچستان نے میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے ترجمان وزیرالہ بلوچستان بنایا جو رمضان میں مہنگائی مسنوی مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی اقدامات اٹھائیں حکومت میں دیکھیں رمضان آتے ساتھ ہی زخیرہ خوز اور گران فروز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مہنگا بیج کر نجائز منافع کمائیں لیکن اس دفعہ وزیرالہ بلوچستان نے پورے بلوچستان میں 65 سستے سہولت بزار لگائے ہیں کوئیٹا شہر میں 5 بزار لگے ہوئے ہیں میں ڈیلی بیسز پر جا رہا ہوں پچھلے دنوں میں نے 19 دکانداروں کو جرمانہ کیا انہیں جیل بھیجا چار بڑے کوئٹا کے جنرل سٹور ہیں انہیں سیل کروایا اور اس طرح ہم رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام قسم کی انشاءاللہ قانونی کاروائیاں کریں گے اگر کوئی منافع خور یا زخیرہ خور یا زخیرہ اندوز یہ سمجھتا ہے کہ وہ عوام کو تکلیف دے گا رمضان المبارک کے مہینے میں تو یہ اب ماضی کا قصہ ہے اس حکومت میں ہم کسی کو مہنگائی کرنے بہت مشکل رہا میرے لیے کیونکہ بلوچستان بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کبائلی صوبہ ہے یہاں پر ایک کبائلی نظام ہے وڈیرہ ازم سردار ازم نواب ازم اس کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک میڈل کلاس آدمی کا بلوچستان میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے میڈل کلاس آدمی کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا ہے لیکن میں نے محنت کی اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چاہوں کیونکہ ہمارے جو وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو وہ بھی دوسری دفعہ وزیراعلا بلوچستان بنے ہیں بلوچستان کے اور وہ بھی ایک میڈل کلاس بندے ہیں وہ بھی کوئی نواب یا سردار نہیں تھے انہوں نے بھی محنت کی وہ میرے رول مارڈل ہیں اور میں انہیں دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچاؤں بابر بھائی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے سٹرگل کی میں نے محنت کی اور میں یہاں تک پہنچا تو اگر آپ بھی محنت کریں گے سٹرگل کریں گے کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے مایوس نہیں ہوں گے آپ بھی بہت آگے جائیں گے آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ کچھ جو ہمارے جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو نسل در نسل سیاستدان ہیں جو سیاسی فیملیاں ہیں وہ ہر سیاسی کارکن کو روکتی ہیں کہ وہ آگے نہیں جائیں لیکن جو بندہ محنت کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے میں آپ کے سامنے میں سائل ہوں آپ بھی محنت کریں سیاست میں آئیں خدمت سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی دے گا